موسیقی صاحب کمال یکٹ گرو وشو کے مہان فلوسفر چون جگاندی شخشیت کرتد کرم یوگی منخیت کاران دے لمبردار سارے وشو دا سارے وشو دا جو اترانہ ہے اس دی رچنا کارنواڑے سہب جگت گرو ست گرو روی داس مہارا جی دے چھے سو اکتالی میں پرکاش اس سو دے سبان دے ویچ آج بھدھار اتے علاقے دیا سانگتا مہارا جی دا پرکاش دہاڑا منہ کے اپنے منہ نو مجیتھی رانگ دے ویچ رنگن دے لئی اکتر ہو جانے ساتھ سنگت جی او گرو روی داس مہارا جی دی ایک سو ایک ونجا سال عمر ہوئی ایک سو ایک ونجا سال عمر ہوئی تے انہ نے ایک سو ایک ونجا سالہ میں ویچ اس سماج دی ایک ایک رگ نو جڑا ہے او پشانیا تے ایدہ ادھیان کیتا بے انہ نو لٹیا کے ہوں جا رہے ہیں انہ نو کون لٹ رہے ہیں تا پھر انہ نے اپنی ایک سو ایک ونجا سال دی عمر دے ویچ ایک س دھانت لکھیا اپنی بانی دے ویچ مرگ مین پرنگ پتانگ کونچر ایک دوک بناس پانچ دوک اساد جامیں تاکی کے تک آس مانو ابتیا حتقین بویک دی ملین ایک دنیا نو کیوں لٹیا جا رہے ہیں کون لٹ رہے ہیں جیڑا شتانیا او اپنے شتان دی جیان دے نار اے پوڑے پاڑے انسان نو لٹ رہا ہے تا مہراجی نے کیا چیکہ رہے ہیں لٹ ختم کرنی ہے تا پھر کی ہوگا ابتیا اپنے اندروں دور کرنی پاؤگی تا پھر مہراجی نے کی لکھا اپنی بانی دے ویچ اوپ جیو گیان ہوا پرگاہ جدو گیان ہوگا پھر روشنی ہوگی تے روشنی دے ویچ بندہ کدے راستے دے ویچ دھگدہ نی چالدہ ہوگا اس کرکے سا نو گیان پرات کرنا چاہی دے دنیا دے ویچ بہت سارے پرانی نے جنہ نو دنے دکھائی نی دندہ جنہ نو دنے دکھائی نی دندہ پر بہت سارے پرانی نے جنہ نو رات نو دکھائی نی دندہ پر جڑے اگیان نی نے ویتیا تو ہین نے انہ نو نہ دنے دکھائی دندہ نہ انہ نو رات نو دکھائی دندہ تسا سنگا جیو جدہ سورج چڑھ دے جدہ سورج چڑھ دے سب تو زیادہ تکلیف اللہ نو ہندی ہے جدہ سورج چڑھ دے سب تو زیادہ تکلیف اللہ نو ہندی ہے کیونکہ اللہ نیرے وچ شکار کر دینے او نہیں چوندے کہ روشنی ہو جوے او نہیں چوندے چند ہو جوے تا انا دا شکار انا دے ہتھوں چلے جاوے اس کر کے اوہ نیرہ ہی چوندے نے تسا سنگا جیو گرو رویداز مہراجی جدہ اس جگت میں چاہے تا اوہ سوے لے ست گرو کبیر مہراجی دے مہان واق اول اللہ نور پایا قدرت کے سب بندے ایک نور تے سب جگ اپ جیا کون پلے کو من دے اے سارا جڑا مانس کی جات سب اے اکے پہچانو ایک اس پتہ ایک اس کے ہم بھارک اے سارے صداق جڑے شہطان لوگ سگے انہاں نے ملیہ میٹ کر کے رکھے ہوئے سگے ایک کاشی جڑے گیاندہ پرتیک ہے سا سنگ جی دو چی جانے کاشی جڑی او گنگا تو پر لے پاس تے وارا نسی جنو بنا سکھین دے او گنگا تو اور لے پاس تے پنجاب دے ویچ تین جونیوریسٹیاں سگی ہیں تے کلیاں وارا نسی کاشی دے ویچ سات جونیوریسٹیاں نے اے جڑی کاشی سگی اے پگھانوال بھی ایک مہراجی نے مسائی سی کہ جتھو جتھو دی گنگا لنگ دی ہے اے ان پیدا کر دی ہے پر انجروری نہیں ہے کہ ٹھیک ہے ان دان مہدانم بدیا دان تت پرم ان دا دان جڑا ہے وہ مہان گنیا گیا پر صویرے تسی کسے انہوں دان کیتا انہوں دپیرے پھر پکھلا گئی تسی دپیرے دان کیتا انہوں شام انہوں پکھلا گئی وہ دا چار کنٹیہ لئی مہدان ہویا بدیا دان تت پرم بدیا دا دان جڑا ہے وہ منوکھنو ساری عمر جڑا ہے وہ دی پوکھ دور کردن دا جدو ایک بار گیان ہو جوے انہوں بار بار گیانتا نہیں ہوں اس کر کے مہراجی نے کاشی جڑی سی پگھانوال میک مہراجی نے مسائی بھی یہ تھو گیاں دی گنگا بھی جڑی ہے وہ وگے جڑی کاشی بنائی بھی یہ تھے گیاں دی گنگا بھے اس کاشی را حال کی ہویا کی حال ہویا جس طرح پراجی کہنے دے کاشی بنائرس گئے تو سی اگدہ یک بھی اکتی اٹھے چلا گیا کاشی بنائرس تے جدو گیا انہوں چار سانت تک کر بھے پہلے سانت نے اسنوں دیکھیا تیرے اندر پر ماتما دشدہ ہے نرائن نرائن انہوں نے کہا بھی میرے اندروں انہوں نے رہن دست پیا سانتانوں پھر دوسرے نے کہا دمو در تیسرے نے کہا ہرے کرشن چوتھے نے کہا برندہ بان کہندہ لے لے گا ہے پکوان کرشن جی چیتی آگا ہے انہوں برندہ بان دست پیا میرے بھی چو ہویا کی ہویا کی کہ او شام نو جھدو اُتھے چلے گئے کٹی آتے تے سانتہ نو کیا مارا جی ہے تھی رکھ لو کہندے تتھا آس تو تے او شام نو کہندے جی میں نکمہ آکے لیا ہو تے او جھدو کھنمن گئے تا او چار سانتہ نے او سویقتی نو کیا راکھ دے جو کشک سے آگا تیرے کو جو کش ہے گا رکھ دے رکھ دے جو کش ہے گا او کہندہ بھی اے ساد یا کم جور ہوں دے کم جور ہوں دے میں انہوں دا مقابلہ کرا پھر او نے کیا دو تا مٹی دے بھی مارے ہوں دے یہ تا ہے گے چاہ رہا او نے آتم سمارپن کرتا او نے بہت کٹیا سب کو کھولیا تے او ہائے ہائے کردہ اپڑے والو مریا کر کے چھٹ گئے تے سویرے امرتویلے ساتھ گروہ کبیر مہراجی جاندے ہے تے او ہائے ہائے کردہ ہوں دا کبیر مہراجی کہندے رام کہہ پائی تُو مر گیا مر گیا کہنوں کہندہ کہندہ رام سوا کہاں جی میں نو تا جڑے رام جو کون باڑے سی وہ لٹکے لے گئے سانت وہ کہندے مرکھا تُو ایک دا نہ بول سانت تا دنیا دے وے چکھو دا اپنے آپنوں لٹون لے گئے تے نو کون لے گئے وہ کہندے جی میں نو کہندے سی نرائن میں نو کہندے دمودر میں نو کہندے سی ہرے کرشن میں نو کہندے سی برندابان وہ کہندے مرکھا وہ سانت تھوڑوں سکے وہ تا تھاک سکے تھاک گئے کہندے مہراجی وہ کرشن کہہ کے نرائن کہہ کے بھی بڑھ تھاک ساکتا بندے دے نہ آتے راب دے نہ آتے بھی بندیاں نو لٹیا جائے تھا وہ کہندے جن نے بندے نے جنی بندے نے راب دے نہ آتے تھکی مار تاڑ کیتی ہے انہی تاہور کسی نے کیتی نہیں وہ کہندے جی میں نوں سمجھاؤ وہ ایک ادھا ہوئی کہندے جی تینوں جدو پہلے نے کیا نا نرائن انہی تینہ نوں کہتا نارجمہ آئین بھئی بندہ آگیا مرگی پھاس گئی ہے نارجمہ آئین بھئی بندہ آگیا ہے تے دوسرے نے کیا دمودر بھئی دمودار دمودار پیسیاں واری سامنی ہے تے تیسرے نے کیا جے پیسیاں واری آتا نیرج کھولو ہرے کریشن ہرے اندہ کھوڑا کریشن اندہ نیرا بھئی نیرج کھولو تا چوتھے نے کیا برندہ آنا وہ یاڑ ویچ کھو مانگے اتھے جا کے جنگل دے ویچ ایتھے جڑیا پی سی آر آج ہوگی تس مہراجی نے اوہ سویلے شعبد اچھا رہا گاج ساٹھے تیتے توتیاں پیرے پانے تک گلی جنہ جب مالیاں لوٹے ہتھ نبگ اوہ ہر کے ساتھ نہ اکھیے بناٹھ کے ٹھاک جو بولے سویل پہ یکر رویداز مہاراجی کی جے اوہ سہلا دے ویچ جدو کاشی بنارس دے لوٹہ نے جیان دے رس گا اوہ شتان بن گئے کھیت دی وار کھیت نو کھڑ لگ پئی تا اوہ دو ساتھ گرو رویداز مہاراجی ایس جگت جلندے نو پھار لئی اوہ شتانہ نو جیان دے لئی مہاراجی ایس دنیا دے ویچ اوہ تار تار کے آئے جدو ایسی چھوٹے چھوٹے اندے سی اوہ دو گرو رویداز مہاراجی دے آگمن پر بزی شوٹی نی سی اندی پنجاب سرکار نو جدو سرکار جڑی ہے اوہ سانجی سگی پنجاب پہ حریانہ وانڈنی سی ہوئی اوہ دو چاریا پرسی سنگ جی یاد خرڑ تو ایم مل اے ہوئے نہیں انہاں نے سرکار تو مانگ کی تھی کہ ساڑھے ساتھ گرہ دے آگمن پر بزی شوٹی ہوئی چاہی دیا تا سرکار نے کیا تسی اپڑے ساتھ گرہ دی جانمتی تھی لے کے آؤ تا ہی کرانگے تا جانمتی تھی نہیں لبی ساری سٹڈی کی تھی تا پھر جا کے مہاتمہ کرمدہ جی جیڑے گرو گوون سنگھ مہراج جی دے سم کلی ہوئے انہاں دا ایک دوہا جیڑا ہے اوہ ملیا جیڑا مہراج جی سانت مہراج جی سانت سارونداز مہراج جی نے ستگرو رفیداز مہراج جی دے جانم ستھان دی کھوج کی تھی اتھے جیڑا ساتھ منجلہ جو مہراج جی دا بھبے آلی شان اسثان بنیا ہویا ہے سڑے پراجی کیرتنی کاردس گے پرید جی انہاں نے ایک شاہد بارتیا مکہ ایک شاہد بارتیا مکہ میں پراجی اس گالنا سہمت نہیں کیونکہ مکہ دے ویچے کیول مسلمان ہی جا سکتے ہو نہیں کوئی جا سکتا پر میرے ستگرو دے دربارتے جیڑا مر جی جاوے اتھے جا سکتا میرے ستگرو رہنے گوڑ گا سکتا اتھے کسے نو منائی نہیں چاہے ہندو ہووے چاہے مسلمان ہووے چاہے حسائی ہووے چاہے پرسی ہووے تساسنگ جی او جیڑا ست منجلہ آلی شان پھول منایا او دے ہوتے سوارن پال کیا جیڑیاں بڑیاں تا او جیڑا آلی شان بڑیاں او اس گل دا پر تیک ہے کہ انہا لوکا نو ستگرو دا پتا لگ گیا انہا نو پتا لگ گیا انہا نے ستگرو دی گیاں جیڑیاں گل من لئی تا اے پرورتن ہویا ساڑے بجورگانو سکول دے پچھو دی نیزی لنگن دیتے منو کا اندازی ہے ننو پڑھن دی دینا آج منو آوے او شرمنار مارجوے ساڑے ڈاکٹر پیمراؤں بیڑکار جیدیاں بطی ڈیریاں پڑھ کے انہا نیا بطی ڈیریاں سنیاں انہا نو پڑھ کے شرمنار مارجوے کہ میں جنا نو روک دا ریاں او دنیا دے ساو تو بڑھ کے پڑھ کے ہوئے جدو ایک سو پچی ماں جانم دی ہارا یو این نو دے ویچ منایا گیا تا امریکہ دا راشتر پتی براک عواماں کھیندہ جیل ساٹے دے دے ویچ ڈاکٹر میڑ کروندہ تا ایسی انو سورج آگ دے سورج جو بولے سورج بہے جب بردات مہراج کی گئے انہاں دی پوٹو دے تھلے لکھے آمدہ سیمبل آم نولے گیان دا پرتی وہ بندہ جنے سابتو جیادہ گیان پرابت کرائے آپ کیتا تے باکیاں نو کرائیا سا سنگا جی ہے تھے پرشاد برت دے اے اوز بندے نو میڑنا جڑائی تھے بیٹھ تھے انہوں میڑنے پر ڈاکٹر پیمرہ امبیڑ کر جی انیس سو شپنجا ویچ چھت سمبرنو چل گئے میں ادھو جمعہ نہیں سی انیس سو باڑت جمعہ پر جیڑا انہیں پرشاد دیتے ہیں اوہ منو بھی میڑیا تا ہی میں ماسٹر لگا تا ہی میں ماسٹر لگا اوہ پرشاد جیڑا پارتے سب دھان دے ویچ آٹیکل سپندرہ دے سوڑان دے ویچ برک لکھی ہوئی ہے بے سرکار انہوں سوچت جاتیاں دے لئی کوئی وشیش رہتا کر دیا انہوں کیسے دے دوجہ دا ادھکار جڑا ہے اوہ دو تو ون جا نہیں مننا چاہی دا اوہ دے دھینا سی نوپری کر دیا اوہ پرشاد جڑا یر ویچند ہے اوہ ایسی اوہ نا دے جان تو باد بھی لینے ہیں اس تو وگڈا رابطوانو کون ہو سکتا ہے دسو کون ہو سکتا ہے تا ساتھ سنگا جیو میں گل کا ریا سی شکتی دی اوہ جدو شکتی دا پتا نہ لگا تا پھر مہاتمہ کرم دا جی دا دوہا جیڑا مہارا جی دے موکھ دربار دے اوہ دے گرنائٹ دے پتھر دے اوہ دے لکھیا ہویا ہے توسی ساریانے ہو دے درشن کی تیوڑیاں چودہ سو تیس کی ماغ سدی پندراز دکھیوں کے کلیان ہے تا پھر گٹا سیری رویدار ساتھ سنگا جیو اے دے تو دو چیزیاں پتا ہونیاں ایک چیز پتا لگی کہ مہارا جی کدو اس دنیا ویچائے چودہ سو تیس اے بکرمی سامتیا اے بکرمی سامتیا اے جیڑا ایسوی سامتیا اوہ دے تو ستونجا سال وڈا ہوند ہے وڈا ہوند ہے تے جیڑا ایسوی اوہ چھوٹا ہوند ہے چودہ سو تیس کی ماغ سدی پندراز ماغ دی پرنمانو آئے ساتھ سنگا جیو مہاپورش جیڑے یا نا اوہ جیادہ تھا را ماغ جیڑیا پرنمانو آئے ساتھ گرو کبیر مہارا جی پرنمانو آئے پگوان والمیگ مہارا جی پرنمانو آئے مہاتمہ بھاب جی پرنمانو آئے درنانک دے مہارا جی پرنمانو آئے سارے جیڑے مہاپورشیہ جنہ نے جنہ بندیا اوہ پرنمانو آئے کیوں کیونکہ اوہ اجدہاندے باللو نہیں سی ہندے اوہ دو سب تو جیڑا چندرمان دی لائٹ ہونتی سی او دو جیڑا نیری کاری نیری سی گی اسنو چندرمان جیڑا پھول کردہ سی تے ایسے ترہ کاری بولی نیری جیڑی سی یہ سمائی دے اوٹتے چھائی ہوئی سی گی اسنو ست گران دے گیانے دور کرتا ایک تا یہ پتہ لگ گیا بھئی مہراج جی چودہ سو تیتیس نو آئے ماغ دی پورنما نو آئے دو جا یہ پتہ لگا دی دو جیو آئے کاری لائی دو خیوں کے کلیان ہے تو ایتھے پرشن پیدا ہونتا ہے بی دو خی کوڑ ہونتا ہے دو خیوں ہونتا ہے جیڑا بولنا چاہے چنگا او نو بول لرنا دیتا جاوے جیڑا چنگا بولنا چاہے او نو بول لرنا دیتا جاوے جیڑا اپنی مارجیدہ کھانا چاوے او نو کھانا دیتا جاوے او اچھا پہننا چاوے او نو پہننا دیتا جاوے او اچھے تھا تے بیٹھنا چاہے او نو بیٹھرنا دیتا جاوے او دو خینا تھا ہور کی ہوگا او نو بول لرنا دیتا جاوے چنگا کھانو نو نی دیتا جاوے چنگا پہنن نو نی دیتا جاوے جا تھے تکا دیتا جا تھے کھڑا دا چھڑکا بارتا تے او تے کھڑا ریا او پتھر ریتا ہور کیسی او نو دی لڑائی لڑی گرو رفداز مہاراجی نے پتھر اک بہاننا سی تارے بندے پتھروں پارے پتھرہ وانگو ریندے سی ہر ویلے جاندے سی درکارے ویچ مجبوری لچاری دے کدہو سبر کرپا ہوگی ستگردی سانو بھی جگ چوچیاں کی تے ہون آجیڑی گال پراجی کھندے سی اوہر تھوڑڑے والا اور لگ جے اوچیاں رینہ ہیں جے اوچیاں رینہ ہیں پہ اوٹی آگ نشیاندہ کرنا انکھنا رینہ جگتے نہیں کسے تو ڈرنا آپے واس گیا بیگمپورا جیدہ نقشہ پاس برا نے کیتا اوہ کرپا ہوگی ستگردی سانو بھی جگ چوچیاں کی کیتا ایم ایل ای ایم پی منتری بان گئے نے کئی پہنچ گئے اس تو اگے راشتر پتی سپیکر بان گئے نے بڑے جج سپریم کوڑ دے لگے پاک کھل گے شریفان دے جے نو حیثی شتانہ سیتا کرپا ہوگی ستگردی سانو بھی جگ چوچیاں کیتا تا ساتھ سنگا جی گروہ روی داس مہارا جی اس جگت دے ویچ جدو آئے تے او دو جڑے شتان لوکس گے انہاں نے اپنی شتانیاں دے گیان دے نار انسانیاں تنو لٹنا شروع کیتا اہار بھے نندرہ چا میتنم سمانیاں میتت پشو بھی نراناں دھارمو تشام ادھکو بشے چھو دھارم ہینا پشو بھی سماننا ساتھ سنگا جی اہار ہوندہ کھانا بھے ہوندہ ڈرنا نندرہ ہوندہ سوڑنا چا میتنم پروار چھ بادہ کھانا اجیڑی تسی کارچ مجھ رکھی ہے او بھی کھان دی ایسی بھی کھان دے او نو ڈنڈا دخا او ڈر دی ایسی بھی ڈر دے او بھی سوندی ایسی بھی سوندے او دے بھی کٹو بچھو ہوندے تے ساڑے بھی چننن مننو ہوئی جاندے اے چار گھنہ کر کے کھان کر کے سون کر کے دارن کر کے پروار چھ وعدہ کارن کر کے منوکھا تے پشو اک کو جائے ہوندے پر جیڑا تارمیہ او ہی اک وشیس کونیا جیڑا بندے ہیں تے پشو دے لکیر کھچ دا اس کار کے جی انسان باندنا ہے تے تارمدہ ہونا بہت جروری ہے جی نو آپ پہ تارمسامی دے ہیں بے ہندو تارمیہ اے مسلمان تارمیہ اے سائی تارمیہ تارمنی ہے گے اے تارمنی ہے گے اے ماتنے مات اے ماتنے اے راستے نے منجل ہے منوکھتا تارمیہ منوکھتا مانوکھتا جدو منوکھ مار جوے او دے مارندہ بہتا دکھنی ہوندہ سابتو بڑھا دکھندا جدو منوکھ دے اندروں منوکھتا مار جاندی ہے او دو سابتو بڑھا دکھندا جدو درو رفداز مہاراجی اس جگتوے چاہے تا او دو منوکھتا مار کرتا سا تونہ نے منوکھتا نو بڑھتا ہوں او دو منوے بار بار میری انتراتمہ تے چیلنج ہوندہ بے تو بندہ نہیں بے تو بندہ نہیں ہے گا اے منوے انسان ہوندی ہوند تو روک دے ایک بندہ پاسکتا میں کیوں نہیں پاسکتا اے ادکار ہے منوکھتا دا ادکار ہے اس کر کے اسی پونے پر اے دے بینہ ساڈی جان نہیں نکل چلی اے ساڈی اڈکھتا سوال ہے ساڈی اڈکھتا نو تُس ہی چیلنگ کر دے جی تُس ہی روک دے اے او دو نہیں رکیا اے ڈاکٹر ساو نو جدو چودار تال دے مہار دے اتو پانی پین گئے او دو بھی انہ نو پانی تو رکیا انہ نے بھی یہی کیا سکا ہے چار گھندا تو ساڈی جان نہیں نکل چلی بس ہنو روکنا جڑا ہے اے ساڈی چیلنج کر دے تا اے سوالے ساڈے قومی کبھی جڑے نے نرندر کھیت دی جی انہ نے لکھیا گروہ رویداز مہارہ دے شفدہ نو انہ نے لکھیا ڈاکٹر پیمراو مبیڑ کر جی ویشو رتن دے وچارہ نو کہ جڑی شیر دے مو بے چاجے بکری جڑی شیر دے مو بے چاجے بکری او دے ہڈ بھی نہیں او دی کھل بھی نہیں جڑی شیر دے مو بے چاجے بکری او دے ہڈ بھی نہیں او دی کھل بھی نہیں جس درختیاں جڑا نو سیونک لگ جائے او دے پت بھی نہیں او دے پھل بھی نہیں جس مکان دی نیج باب دے جائے او عج بھی نہیں او کل بھی نہیں جس قوم جو عڑک دی رت سک جائے او کام کہی بھی نہیں او کام پل بھی مہراجی نے ساڑھی انکھتی لڑائی لڑی اے جڑا تسی پروگرام کیتا نا اے بہت سارے پنڈا جنی اے جاڑا سارے بیشو دے ویچ کئیانو الارجی ہونیاں کیونکہ جدو سورے چڑھ دا تے اللہانو تخلیف ہونی ہونی اس کر کے ساتھ زنگا جیو گروہ رویداز مہراجی نے اے کیا کہ دنیا دے لوگ کو جے اڑھنو قیم رکھنا تا کمائی کرو اپنی نیک کمائی کرو نیک کمائی جو کرے گرہ تھا جب بڑھ نہ جائے رویداز ہمارو رام رائے گرہ میں ملے ہو آئے اوہ اپنے آپ کا فرماتما ساڑے مگر فیلوگا ساڑے مگر فیلوگا کبیر نرمان نربل بھایا جیسے گنگا نیر پاشے لگے ہر فیرے کہت کبیر کبیر تا ساتھ سنگا جیو گروہ رویداز مہراجی دا سندیش جڑہ سانوں جڑہ سانوں بار بار اس کر کے گروہ رویداز مہراجی نے کیا جیت اسی ترقی کرنی ہے تا تسی نشیان دا تیا کر دیو سورسری سلل کرت بار نیرے سانت جان کرت نہیں پانا بھئی شراب پاہ میں گنگا دے جال دیوی کیوں نہ کڈیو بھے جڑے اچھے لوگ اس دا سیون نہیں کر دے کارنا کیا ہے رویداز مدرہ کیا پی جیو جڑے چڑے اترائے نام مہراجی جیو جو چڑے نہ ہی اترائے نام دا راس پی جو تا مہراجی نے نام دے ویچ بہت بڑی بڑی آئی کی تھی مہراجی نے ساڑے سماج نو جیڑا اگیانتا دے نال لوکان دے مگر لگا ہویا سی نا تا مہراجی نے آرتی دے ویچو کلیر کرتا بے نا تاگے نا طویت نا ٹوڑے نا ٹامن نا کارے نا لال کپڑے دے ویچو ناریل پیٹھ کے نا مہادی دال پیٹھ کے چال دے پاڑی یا کھڑے پاڑی کسی ٹھڑی مارا جی کہندے نام تیروارتی مجن مرارے ہر کے نام بے نچوٹے سگل پسا باقی سارا کو چوٹ ہے کیول نام ہی ہے اپا جب جی صاحب دا پاٹ کر دے ہو دے ویچو بیمی پاڑی آن دیا ہے پر یہ ہاتھ پیر تا نو دے پانی توت ہے اتر سکھے موت پلیتی کپڑ ہوئے دے سابڑ لہیے اتر سکھے پر یہ مت پاپا کے سانگ او توپے نامے کے رنگ گاو گین گین کے دسی میں نو اس جاگت اندر گاو گین گین کے دسی میں نو اس جاگت اندر کنے بوہے تھے کنیاں باریاں نے کنیاں راہاں دیاں اٹھاں پکیاں نے تے کنیاں دیاں پہل پلکاریاں نے کنیاں کھونیاں دا پانی ہے مکھا کنیاں اجے کو کھاریاں نے کنیاں کوڑیاں دا اس جاگت ویچویاں ہویا تے کنیاں اجے کواریاں نے تا سا سانگا جی اے دا اتر آیا گاو گین دا کوئی کوئی بوہا کھلا گاو گین دا کوئی کوئی بوہا کھلا راہ دے ویچھ لاکری اسٹال سگے شراب بانیاں دکاننا سگیاں پر اجدان دا گین تا نہیں سکے تے بارس ریا اجدان دا میرے ساتھ گران دا نور تا نہیں سکے تے بارس ریا تے بارس چل جاؤ تو انہوں کے سینے پہلس دے ویچھ ساتھ سنگت گرو روپی سوڑو کہنے ہیں تُس ہی اتھے اندر بیٹھ سکتے ہیں بیٹھے نہیں سکتے بیا دے ویچھ او بھوپران دی تامکی اینی اندیاں جے کوئی جے نو دیلدار ہوگو تو اتھے پورا ہو جاندہ پندرہ دن آباد ہو دا بھوک تے جانا پھنگ دا پر ایتھے تھا نہیں کہ تے دنگال ہوئی گاب گیان دا کوئی کوئی بوہا کھلا کھلیاں ویشے وقاران دیاں نیکاں باریاں نیک جناں راہا تو میرے ساتھ گران چرن پائے اونا دیاں اٹھا پکیاں تے باقیاں دیاں پہل پلکاریاں نیک جناں کھونیاں دا میرے ساتھ گران پانی پیتا اوہی مٹھیاں تے باقی کھاریاں نیک اور جناں روحاں نے میرے ساتھ گردہ جاب کیتا اوہی ویائیاں تے باقی ساوے اے جڑا پروگرام ہے نا اے کرون دا مقصد کی ہے اے سڑک دے اتھے لگے ہوئے میل پتھر ہندے اونا دے اتھے لکھیا ہندہ ہے وہ ایسی کنی دوری تے کر لئے تے کنی دوری اجے باقی ہے اے اوہ دے لئے ہندہ ہے اے جڑے گرد پر ہویا اے سڑک تے لگے ہوئے میل پتھر جناں تو ایک پرانی جڑا ہے اس نے آپڑا آنکم منتھن کرنا ہندہ ہے کہ آپاں آپڑے ساتھ گران دی کنی گل مننی تے ہجے کنی منن دے ویچے رکاوٹیاں تے اور رکاوٹے کمیں دور ہو سکتی ہے اے آتم منتھن کرنا دے نا ہندہ ہے اس کر کے تُس ہی اے اس تو پورا سبک لےنا ہے اے پورا سبک لے کے اگلے سال جڑیاں اپڑیاں تروٹیاں آیا اس نو دور کرنا ہے تا ساتھ سنگجیو اے سانت سارونداز مہاراج دی سانت راماناند مہاراج دی اے پوری کرپس مہاراج دے وچے کہ انہاں نے سانت سمیلن اجے ہے جڑیاں او چلوندی پرتھا جڑیاں او جاری کی تی اے دہلے گروہ رداز مہاراج نے اپڑی بانی چلے کیا پھل کارن پھولی بن رائی پھل لگا تب پھول بلائی گیانے کارن کارم بھیاس گیان بہیاتا کرم احناس جدو بناسپتی نو پھال لگنا ہندہ نا پہلا پھول لگتا جدو پھال آجاندہ پھول آپ پھل لگتا اجے ہے جڑیاں سانت سمیلن جڑیاں کروڑے پہندے جدو بیان پھول جاندہ پھر آپ پکار جا کے اپڑے ست گران دی سکھیاں مانویچ مجیتھی رنگ دے رنگ کے اسی کاربیٹ کے گونگان آپ تے سی طرح شیرواد بنائی رکھن تے ناڑ تے ناڑ تسی گروہ رفداز مہاراج دے ناڑ انہ دی سکھیا دے ناڑ پریت اس طرح پاکے رکھو جمیں گروہ رفداز مہاراج نے لکھیا ہے مین پکر پھنکے اور کاتیوں راند کیوں بہبانی کھنڈ کھنڈ کر بھوجن کینوں تونا بسریوں پانی مچھی نو پھڑ لیا انہوں کٹکیا انہوں نے کپرکار دے مسالے پا کے بنا لیا جدو بندے نے کھا دی مچھی انہوں جوردار پیاس لگی کرتا ہائی پانی مہاراج نے اپنی دیویت رشتی دے ناڑ کیا اے بندہ پانی نہیں مانگ دے اے پانی مشلی مانگ دی ہے جیڑی اپنے مول سروت پانی کو بچھڑ گئی ہے اس کار کے ساتھ سنگجی تسی مشلی بانگ ستگرو رفداز مہاراج دی وچار تارہ دن آج جوڑے رہنا تھوڑا جیون جڑا ہے اپنے آپ سفل ہو جگہ آؤ سکار سرپا مہاراج دیدہ جکارہ بلند کریے جو بولے سونر پیس ستگرو رفداز مہاراج کی جو بولے سونر پیس ستگرو سوامی سربنداز مہاراج کی آؤ پیسار سکار جیو کچھ سما سنتا مہا پرشان دی بانی ستی تھی ڈیرہ بابا لالداز کپال موچن گرو گردی تنشیر سنسری نرمالداز جی مہاراج انہا نو سن دیں سب دویوے کی پار کی سر ماتے کے موڈ ستگرو رام دیال جی مہم پر ہوئے دیال ڈولن سے رکھیو سر پر ہات سنت بابا کرپاداز جی سنت بابا لالداز جی سنت بابا جمنداز جی سنت بابا سوج برکار جی ہردیم ویراجمان ستگرو رام دیال جی گرو کی پیاری ساسنگ جی گرو رویداز مندر سبح بدھور کی ساسنگت اور آئی دور درار سے ساسنگت آپ سب سے ہاں جوڑ کر ہم کوٹی کوٹی نمن کرتے ہیں آج کے پروگرام کی لکھ لکھ بدائی دیتے ہیں ستگرو رویداز مہاراج جی کے چرنوں میں آج ہمارے پریت رویداز جی جن کو ہم سننے کے لئے آئے تھے اور ہمارے کرانتی ٹی ویولے جو ہمارے ہر پروگرام میں جہاں بھی جاتے ہیں وہیں آتے ہیں سماج کو بڑا بڑھاوہ دے رہے ہیں گروہ کی بانی کو بڑا بڑھاوہ دے رہے ہیں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے آج بیچ میں ہمارے ماسٹ جی آئے انہ نے بانی کسے کے ساتھ اتنا عوغت کرایا کہ جو ہمیں شما ہو یا تو ہم سمجھ سکیں آج ہمارے گروہ پریت جی کا اپنے پریت رویداز جی کا سمجھ تھا جس سمجھ کے اندر ماسٹ جی نے اور ہم بھی دو منٹ لے رہے ہیں ستگروہ رویداز جی کہتے ہیں کہ دھرم کی ایک فل اور سنت ملے چار فل ستگروہ مل جائیں تو انیکوں فل آج ہمیں دھرم کرنے کا موقع مل رہا ہے سنتوں کی بانی کا سننے کا موقع مل رہا ہے ستگروہ جی کے دروار لگا کر ہمیں انیکوں فل کا پرابتی ہو رہی ہے تو گروہ پیاری ساتسنگ جی کہتے ہیں کہ من کی خراک ستسنگ ہے جو آج ہمیں ملی ہے پریت رویداز جی سے اور ماسٹر جی سے اور ہمارے جو آج کرانٹی ٹی وی اولے ہیں تو وہ بھی دور درار کی ساتسنگت بھی دیکھ سکتی ہے کہتے ہیں کہ من کی سسنگ من کی خراک سسنگ ہے آتما کی خراک شمرن ہے اور سریر کی خراک بھوجن ہے وہ سب کو چاہیے اور جو آتما کی خراک ہیں وہ نام دان ہے جس کو دھیان منن کر کے ہم شمن کرتے ہیں دیسے ماشتہ جی نے کہا کہ پانی سے پتلا گیان ہے اور بھومی سے بھاری پاپ ہے اور کاجل سے کالا داگ ہے اور اگنی سے تیج کرود ہے نہ میرے بھائیوں ہمیں کرود کرنا چاہیے نہ ہمیں پاپ کرنا چاہیے کسی طرح کا بھی کوئی حصہ دویس نہیں کرنا چاہیے ستگو رویدال جی کہتے ہیں ایسی لال تجھ بن کون کرے گریب نواز گسییاں میرے ماتے چتر درے جا کی چوت جگت کو لاغے تا پر تنڈرے نیچ سے اونچ کرے میرا گوبن کاہوس سے نڈرے نام دیو کبیر ترلوچن صدنا سینطرے کہر ویدال سنر سنتو ہاری جیب تے سوسرے گروہ کی پیاری ساسنگ جی آپ سب دیکھتے ہیں کہ ستگو رو مہارات جی کی جتنی بھی گروہ ویدال دیب گرنت ہے امرت بانی ہے نکتی نیم گھٹکہ ہے ان بانیوں کے اندر صدگو رو مہارات جی کے درشتانت آتے ہیں چار جیووں کے جنہوں دکھانا اور پانی میں پتھر ترانا کوئی یہ چھوٹی بات نہیں ہے پانی کے اندر جو گروہ جی کی کٹوٹی تھی اس کے اندر گورک ناج جی کو پورا برماند دکھانا اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو اتیاس کے اندر ہیں گروہ کی پیاری ساسنگی چتوڑ میں جا کے دیکھو گروہ جی کے چرن پد ہیں قرالگڑ میں جا کے دیکھو گروہ مہارات جی کے نام پر چرن چھو گنگا ہے یہ ہمارا اتیاس کوئی کم نہیں ہے جیسے مسلم لوگ مسجد میں پانچ چین نواز کرتے ہیں سکھ لوگ گروہ دوارہ صاحب میں دو شمعہ لگاتے ہیں ہمیں بھی اپنے مندروں میں جو آج ہوں پریتر ویداسیہ جی سے اور ماسٹر جی سے اور بھی مہانپورسوں سے ہم نے سستنگ سنا ہے آج دکھ ہمیں اپنے مندروں میں جا کر اپنا نتی نیم کرنا چاہیے اور بچوں کو زیادہ سے زیادہ پڑھانا چاہیے کوئی بہن بیٹی پڑی لکھی ہے اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ شکشہ میں پریاز کریں اور جو بھائی بندو پڑے لکھے ہیں وہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ پریتر کریں تب ہی ہم بھگت بن پائیں گے تب ہی ہم سورویر بن پائیں گے تب ہی ہم ویویکی بن پائیں گے تو گروہ مہارات جی کہتے ہیں کہ من چنگا تے کٹوٹی میں گنگا جب ہمارا من سود ہوگا وچار سود ہوگے تب ہمیں ایک دوسرا بھی دھورہ لگائے گا تو گروہ کی پیاری ساسنگ جی گروہ جی کہتے ہیں کہ من میں سنتوش رکھئے سبن کی کریے سیوہ سیوہ سب کچھ دیت ہے سیوہ ہی مت کی آگیر ویداز آج گاؤں گدھور نے پورے تن مندھن سے سیوہ لگائی ہے یہ گروہ مہاراج ان کے لیکھا لگانا چڑھ دی کلا کی بکشیس بکشنا اندھن کے بندار بکشنا یہ داس کی ارداس ہے یہ مکہ تیتی نہیں ہے یہ تو آپ کے چرنوں کا داس ہے سیوہ ہے دیرہ بھب بلال داس کپال موچن میں جو بھی کاریاں ہوتے ہیں وہ آپ سب کے سہیوگ سے ہوتے ہیں جیسے کی لنگر کا یوجن چوبی گھنٹے آنکھوں کا آپریشن سال میں ایک بار اور بھی کام بہت ہیں جو بچوں کو شکشا دی جاتی ہیں ٹویشن پڑھائی جاتی ہیں اور بھیکاریاں ہیں جو پروپ کار کریا کر جاتے ہیں وہ سب آپ کے سہیوگ سے کرے جاتے ہیں آئے گئے کو بھوجن پانی یہ سب کے سہیوگ سے ہوتا ہے بچوں کو شکشا وہ سب کے سہیوگ سے ہوتا ہے جو ہمارے پریتر ویداسیہ جی ہیں یہ بھی جادہ سے جادہ سماج میں برچڑ کر گروہ جی کی بانی کا یوگدان دے رہے ہیں کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیتے گاڑی کا کرایا تو لینا پڑتا ہے ان کے پاس بھی کوئی اور سادن نہیں ہے مہنت مجدوری کوئی بھی کر رہا ہے کسی بھی روپ سے کر رہا ہے وہ مہنت مجدوری بھی نہیں کر رہے ہیں تو گروہ جی کی محنت کر رہے ہیں مجدوری کر رہے ہیں تو آپ اس کو سمجھیں ہم جتنی بھی سستنگ سونا ہے ماسٹر جی کے مک سے بریتر ویداسیہ جی کے مک سے اس کو ہم منن کریں جانیں تو گروہ کی پیاری سستنگ جی آج گاؤں پدور کے اندر جو بھی آج سنگھ میں بولا گیا اس میں ہم عمل کریں صدگرو مہراج جی کی یہی صدانت ہے کہیں پڑھئے گنئے سنئے ہمیں پڑھنا بھی سننا بھی ہے گننا بھی ہے تو گرو کی پیاری ساتھ سنگھ جی داس کو یہی بانی کا ویرام دینے کی انمتی دیں جائے گرو دیو آئی ہوئی ساتھ سنگھت کو جائے گرو دیو کٹی کٹی نمان جائے گرو دیو مہراج کی جائے گرو رو پیاری ساتھ سنگھ جی ستھ سنگھ کرنے میں دو منٹ بہت ہوتے ہیں لیکن کرتن کرنے کے لیے ایسے ہمیں چاہیے جیسے پریت جی جن کو ہمیں چاہیے ادھر دو منٹ ملے ہیں صدگرو سوامی جگت گرو صدگرو عیداز جی مہراج ہم سب کو نیک اور صدبدی دیں ہم نیک راستے پہ چلیں صدگرو سوامی رامدیال جی مہراج جی نے اتر بھارت میں آپ کو آئی سے نہیں لگ بھگ ستر اسی سال پہلے سے امرت بانی دی آج مہر کری سنتوں نے کہ اس امرت بانی کو کیول امرت بانی کے روپ میں جہاں سماج کو نہیں پوری دنیا کو دیا ڈیرہ بابا لالداز کپال موچن ڈیرہ بابا سربنداز جلندر اور بھی بہت سارے سنت مہاپورس اس سماج کی سیوا کرنے کے لئے آئے لیکن ستسنگ کا مطلب کرتن بھی نہیں اور پرچار کرنا بھی نہیں ستسنگ میں سے کچھ مل کے جانا چاہیے دو منٹ لیں گے زیادہ ستکر سوامی رامدیال جی مہراج کرپا کرے ہمارے گروہ گدی نسین نرملداز جی مہراج آپ لوگ ستسنگ میں آئے یہاں سے آپ کو دے کے بھیجیں گے جہان رکھیں پرچار ہوا بانی پہ گروہوں پہ بہت کچھ ہوا بہت کچھ کہا گیا ماشتری جی نے تو سارا کچھ کہہ دیا لیکن آپ کو بتا دیں آپ پڑھیں گے کہاں سے جس پڑھائی کو بابا ساپ بھی مروا میڈگر نے دیا تھا وہ تو آپ سے منو نے چودہ سال پہلے پھر گھوچ لی واپس لے لی آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا ہمارے سنتوں کو پرچارکوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے آپ لوگوں کی پڑھائی دسویں تک اس دیش کی پڑھائی اس منو واد سمباز نے دوبارہ چھین لی چودہ سال پہلے آپ کے بچوں کو دسویں تک پھری نہ بردی بڑھوانے کی ضرورت نہ روٹی دینے کی ضرورت نہ کپڑا نہ کتاب دینے کی ضرورت پھر تو ضرورت ہی نہیں ہے دیش کو جانتے ہو کیا رجلتے ہیں ہمارا جس گروہ ویداجی نے اس سمیں کہا چھ سو سال پہلے اہم گاتری پڑھے پرباتا پھر نیچورا سیواتا اہم گاتری پڑھے مدیانا سو نرپاوے پد نیروانا اہم گاتری سمرش شام سبیرا ستگرو میٹے بھر مدھیرا وہ پڑھائی کو آپ سے چودہ سال پہلے اسی اس سمیں کی سرکار نے چھین لی تھی ادھر سرکار کے اقلاب نہیں بول رہے منوواد کے اقلاب بول رہے انہوں نے آپ کے طریقے سے پڑھائی چھینی ہمارے دیش کا ناش کر دیا ہے کیونکہ یہی چھوٹا طبقہ جس نے زیادہ سے زیادہ بھارت کے کابیہ گرنٹ لکھے اسی سماج نے لکھے اور جتنے اچھکوٹی کے مہا پھرس ہوئے وہ بھی اسی سماج میں اور جتنے اچھکوٹی کے ویدوان ہوئے بابا صاحب جیسے وہ بھی اسی سماج میں اب راشت پتی بنا آپ کا آج سے بارہ چودہ سال پہلے کے آر نارائنا اسی سمیں ایک پردھان مکھے منتری بنگی مائیواتی انہوں نے حساب لگایا کہہ سے بنی ویدیا سے پڑھائی سے آپ لوگوں کی پڑھائی چھین لی ماتہ بیڑے سکول میں جاتی ہے پیسے پتہ کرنے اور ان کے سوٹ بنواتی اور بھائی لوگ جاتے پیسے پوچھنے سکول میں کیا کرتے ہیں دارو پیتے ہیں کھایا پیا موج کرا اے میرے سماج کے لوگوں کہہے کہ گیاں چرچہ کر رہے ہو ماشتری جی بولے بہت اچھا جان ہونا چاہیے پتہ ہونا چاہیے لیکن یہ بھی پتہ ہونا چاہیے بھگتی اچھی ہے یا راج بھگتی اچھی ہے دونوں اچھی ہے اپنی جگہ بھگتی جو ہے آتمک شانتی دیتی ہے راج بھگتی سکھ دیتی ہے اگر ہم آج بیٹھے ہیں بھگتی سکھ دیتی ہے نیچ سمجھتے ہیں نئی آپ لوگوں کو کوئی بتاتا ہے گروہ رویدہ جی کہتے ہیں رویدہ جنم کے کارنے ہوتھ نہ کاؤ نیچ نر کو نیچ کرداری ہے اوچھے کرم کی کیچ پھر کیوں چھوٹا سمجھتے ہو کہے کو پرچارک بھی یہی بات کرتے ہیں ادھر سے بتاتے ہیں آپ کو چھوٹے کون ہیں ست یگ میں جو راکسس لوگ آئے ہیں ہمارے سماج سے نہیں ہوئے یہ سماج اس میں بھی رشی منی تھا تپس بھی تھا بہادر تھا اور آج بھی ہے کون ہوئے راکسس ست یگ میں آدھی یگ میں ہرناکس ہرناکس پرلات کے ماتا پتا وہ پریوار ایک بھی باہر نے نکلنے دیا جو لکھڑا اسی کو قتل کر دیا انہوں نے پورا سماج راکسس تھا اتیاز بتا رہا میں نہیں بتا رہا ادھر سے نہیں بتا رہا ادھر تو سیوک ہے آپ لوگ کے دوسرا تریتا میں تریتا میں کون راکسس ہوا ہے ہمارے لوگ اس سمجھے بھی رشی منی تھے اتیاز ہے سبوک رشی ہوئے کچھ کوٹی کے جن کو سامنے آکے رام چندر جی نہیں مار سکے بھگوان پیچھے سے گردن کاٹ نہیں پڑی کیوں کیونکہ راج کرنا تھا آپ لوگوں کے اوپر اور کوئی بات نہیں راج بینا بھگتی بھی نہیں ہوتی ہمیں بیٹھنے کی جگہ ملے گی تب ہی تو بھگتی کریں گے ہمیں شانتی ملے گی تب ہی تو کریں گے بھگتی کون تھا راکسس راوان کس سماج سے گھوڑ بڑھامن سماج سے پورے کے پورے ایک کو لکڑنے دیا باہر اس کو بھی اندر رکھا جب تک جندہ رہا اندر رکھا بھگیسن کو باہر نہیں نکلنے دیا اس نے رام نام لیا یا نیک راستہ چلا سب کو ایک برابر سارے راکسس اتیاز بتاتا ادھر سے نہیں بتاتے دعا پر میں کون ہوا برا آدمی راکسس یعنی ہم لوگ نہیں تھے اس میں بھی ہمارے لوگ مہا پرسوچ کوٹی کے گیانی تبسوی بہادر اکلاویے جیسے بھری سربا جیسے اے میرے سماج کے لوگوں سیمرن شانتی کے لیے کرنا ہے لیکن شانتی جو ہے ترکینی دیتی نہ روٹی دیتی ہے نہ کپڑا دیتی ہے وہ کہے سے ملے گا سرم کو عشور جان کے جو پجھ کرے دن رین ربی داس کہے اس جیب کو صدا ملے سکچین اسے ملے گی سکچین دعا پر میں کون ہوا آج ان کے چورہوں پر سٹیچو لگے بھی ہیں وہ پورا سماج باہر نہیں نکلنے دیا ایک ہی نے کہتا سب کو ایک ہی جیسے رہنا پڑے گا میرے ساتھ چلنا پڑے گا کون تھا کانسر اے میرے سماج کے لوگوں آپ تو ایسی اپنے آپ کو چھوٹا مانتے ہو آج کا آدمی آپ کو کوئی نہیں کہ سکتا لیکن اب اب جو ہے ہم لوگوں کو جانبوچ کے پڑایا جا رہا نیچ کیسے ہر سال سال دو سال کے بعد لیکسن آتے ہیں وہ آپ لوگوں کو شراب بانٹتے ہیں فری آپ پیتے ہو الکول بیس دن اندر گیا چاہیے ایکیس میں دن رہ نہیں سکے گا آدمی الکول کے بنا ایسا نشاہ ہے شراب کا اور آپ کو شراب ملتی ہے اس سے بچو لئے دیو کٹھا ہو کہ بیٹھنا ہے کوئی پیدا نہیں اگر ستسنگ سے کچھ لے کے نہ گئے نا پھر کوئی پیدا نہیں اے میری ماتا ہو پڑھائیے آپ کے بچوں سے چونہ سال پہلے چھین لے گئی تھی ایسے ہی پرچار کر رہیے بھارت کا پورے بھارت کا دس پندرہ پرسنٹ ریجلٹ ہے گورمنٹ سکول کا جبردستی کرواتے ہیں پاس دیکھیں جا کر اس طرف چڑھئے اپنے بچوں کو سوائم پڑھانا ہے آپ لوگوں نے اور اچھا پڑھاؤ واقعی ویدیہ کچھ کرے گی لیکن ویدیہ جب تک کچھ نہیں کرے گی جب تک آپ کا راج نہیں آئے گا اب کوئی نہیں بدل سکتا سوائے راج کے ہم راج کرنے والے نہیں ہم تو سیوہ کرنے والے گروہ رویداد جی نے بہت پہلے اس بات کے بارے میں کہا بابا صاحب نے کہا آج بھی کہہ رہے ہیں پڑھئے گنئے نام سب سڑیان بھاؤ بھاؤ ندر سے لوہا کنچن ہن ہوئی کیسے جو پارس نہ پر سے کھلی کہنے سے بات نہیں بنے گی اس لئے بینٹی ہے ستسنگ میں جب بھی کوئی وقتہ اچھا بول رہا ہو تو اس کو جروری نہیں ہے کاٹنا واقعی اس سے نید آیا تھی ہے اندر چھوڑیاں لگتی ہیں آپ لوگ کتنا چلتے ہیں وہ نہیں میں کہوں گا لیکن میں کتنا چلتا ہوں اپنے آپ کو جاننا ہے دوسرے پہ انگلین اٹھانی اپنے آپ کو جانے ستکر سوامی جگت گرو جگت پیتہ ستکر عوضاد جی مہاراج ہم سب کو ستکر عوضی دے ہم نیک راستہ چلیں اپنے دیش کو اپنی سماج کو اپنی قوم کو ترقی کی طرف لے جائیں تب ہی ہم سب انسان ہیں اندر چاہ تو جانور ہے راکسس ہے اور ہمارا سماج کبھی راکسس نہیں ہوا آگے بھی نہیں اڑنا بچو بچو برے کاموں سے بولیے ستکر عوضاد جی مہاراج بہدہور نگری کی بھیجے اس بہدہور نگری کی بھیجے کیونکہ جہاں ایسے مہانپورس آتے ہیں جو ساری رات بیٹھ کے سنسن سنتے ہیں آپ جیسے مہانپورس اور جگت میں بہت کم لوگ ملتے ہیں ستنام شریفہ گرو راکتنا سری بانی شریفہ دا جیو کے آرتے آؤ سارے سنگت جی رالے ملے کے سارے سنگت آرتے بولیو نام تیرو آرتے مجن مرادے ہڑ کے نام بین چھوٹے سگل پسارے نام تیرو آرتی مجن مرادے ہڑ کے نام بین جھوٹے سگل پسارے نام تیرو آسنوں نام تیرو پرسا نام تیرو آسنوں نام تیرو یوڑسا نام تیرا کسنوں لے چھٹ کارے نام تیرو آسنوں لے ہڑ کے نام بین جھوٹے سگل پسارے نام بین جھوٹے سگل پسارے نام تیرو آسنوں لے نام تیرو آسنوں لے نام تیرو آسنوں لے چھٹ کارے نام تیرو آسنوں لے چھٹ کارے ہر کے نام مبین جھوٹھے سگل پساڑے نام تیرو تاگا نام پھول مالا نام تیرو تاگا نام پھول مالا پارے اوٹھا رے سگل جھوٹھا رے نام تیرو آر تیمہ جن مرارے ہر کے نام مبین جھوٹھے سگل پساڑے تیرو 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 تیمہ جن مرارے ہر کے نام مبین جھوٹھے سگل پساڑے دس اٹھا یٹھ سٹھے چارے کانی تس اٹھا یٹھ سٹھے چارے کانی ہر کے نام مبین جھوٹھے سگل پساڑے نام تیرو تیمہ جن مرارے کہہ رب ناس نام تیرو آر تیمہ جن مرارے کہہ رب ناس نام تیرو آر تیمہ جن مرارے ہر کے نام مبین جھوٹھے سگل پساڑے آؤ سکسک جی گاجے کے جگارہ بولائیو سارے بولیو بولے سو در پہ جن مرارے جن مرارے کہہ رب ناس نام تیرو پساڑے بولے سو در پہ پگوانا بھانکی مرارے کہہ رب ناس نام تیرو پساڑے جن مرارے کہہ رب ناس نام تیرو پساڑے سو در پہ سر پہ تو دوانے کی جائے مرارے